اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایگری نیوز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایگری نیوز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید گہتا ہوں آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے سابسٹی کی گرمہ گرم خبریں سابسٹی کی جو خبریں ہیں وہ کیا ہیں کہ ٹوکن جو ہم سانڈ کرتے ہیں ہمیں ریپلائی نہیں آتی ہم ٹوکن کی ریپلائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی جلدی میں دوسری بات کن شناختی کارڈ پر ٹوکن سینڈ کریں کہ پیمیٹ بھی جلدی ہے اور محفوظ طریقے سے ہے تیسری بات گندم کے ٹوکن اور ان کی پیمیٹ کی نیوز کہ گندم کے ٹوکن نیوز جو لگائیں گے ان کی پیمیٹ آئے گی یا نہیں اور جو ہم نے ٹوکن لگائے ہوئے ہیں ان کی خبر چوتھی لاس بات ہے آٹو پیمیٹ کی خبر آٹو پیمیٹ کی جو خبر ہے وہ ان پی کے بارے میں ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل لیکن پریس آل کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو برواقت ملتی رہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کے جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹوکن کی ریپلائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ٹوکن کی ریپلائی جب آپ ٹوکن سینڈ کرتے ہیں اگر آپ جائز سے سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ریپلائی نہیں آئے گا جو ریپلائی ہے وہ ٹیلنار کی نمبر سے آئے گی اور چاہے موبیل جو بڑا ہو چھوٹا ہو یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کسی مطلب چھوٹے موبیل سے کریں یا بڑے موبیل سے کریں یا جیسے کریں تو آپ نے جو ہیٹ ٹیلنار کی سیم استعمال کرنی ہے لیکن اس میں ایک دو چار احتیاطی باتی ہے جو میں آپ کو بتاتا جاؤں بتاتا چلوں کہ ٹوکن کی ریپلائی کے بارے میں کہ ٹوکن اگر آپ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس شرط سیم سے کریں جس پہ پہلے سے ٹوکن یا تو نہ سینڈ ہوئے ہوئے ہوں ٹیلنار کی سیم پہ تاکہ آپ بیس کے بیس ٹوکن اسی ایک سیم سے لگا سکیں اور دوسرا دوسری یہ احتیاط کہ آپ نے اسی سیم پہ کیاپ کر لینا ہے اسی شرط کارڈ کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے یہ بھی احتیاط کرنی ہے اب ہمارا جو اگلے ٹیپک ہے وہ ہے کن شرط کارڈ پہ ٹوکن سینڈ کریں گے ہماری پیمنٹ جل دیا ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ جتنا ہو سکے آپ پرانے شرط کارڈ ڈھونڈیں پرانے شرط کارڈ پر ٹوکن سینڈ کریں کیونکہ جو اس کی ڈی اے پی کی یا کسی بھی چیز کی جو ہے پیمنٹ اول شرط کارڈ پر جلدی آتی ہے نیو پر نہیں آتی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانے شرط کارڈ ہیں گورمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ اوریجنل ریجسٹر کسان ہے جبکہ نیو جو ہیں وہ فیک کسان ہے اس لیے ان کی کچھ کے جو نیو جو ہیں وہ کیا ہو گئے ان ریجسٹر بھی کر دیئے ان کی ریپلائی آتا ہے کہ کاشت کارڈ کے حصول کے لیے آپ نے دستویزات کے ساتھ اپنے متعلقہ ذراعت افسر کے ساتھ رابطہ کریں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو اب یہ میسی جاتا تھا آپ کا ٹوکن استعمال نہیں ہوتا تھا آپ ٹوکن استعمال ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شرط کارڈ تو ریجسٹر ہے لیکن اس کو پھر بھی آپ کو کس سے رابطہ کرنا پڑے گا ذراعت افسر سے رابطہ کرنا پڑے گا فیلڈ افسر سے رابطہ کرنا پڑے گا پھر جا کے آپ کی پیمنٹ آئے گی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے اولڈ ریجسٹر شرط کارڈ ڈھونڈنا ہے اور اسی پی کرنے ہیں پرانے شرط کارڈ پی کرنے سے آپ کی پیمنٹ بھی جلدی آئے گی اور ٹوکٹ بھی استعمال ہو جائیں گے ویریفیکیشن کے چانسے بھی کام ہوں گے کہ ویریفیکیشن کرانے پڑے گی جو نیکس ٹرپک ہے وہ ہے گندم کے ٹوکن اور ان کی پیمنٹ کی نیوز جو گندم کے جو پرانے ٹوکن سینڈ کی ہوئے ہیں ان کی اکثریت کی پیمنٹ آ گئی ہے اگر آپ نے سینڈ کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہی اس ٹوکن پڑے ہیں تو آپ نے دوبارہ سے اگر خود سے چیک کرنے تھا آپ نے اسی ٹوکن کو دوبارہ سے سینڈ کریں اسی ستر پہ اور اگر آپ کی ریپلائی ہے آپ آپ کی درخواست کو پہلے ہی ادایگی کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو اس کا مطلب آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مزید دیکھ لینا ہے مزید آپ نے کس سے رابطہ کر لینا ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے یا تو فیلڈ افیسر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے اس سے رابطہ کرنے کی ڈیوائس والے سے جو گندم کے نئے ٹوکن اگر آپ لگاتے ہیں گندم کے نئے ٹوکن لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ گندم کے نئے ٹوکن کی چانسز فیفٹی فیفٹی پرسینٹ ہے لکھ ہوگا تو آپ کا نئے ٹوکن کی پیمنٹ آ جائے گی لیکن زیادہ ہیوی پرچیز نہیں کرنے آپ نے زیادہ ریٹس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کام کیمت میں اگر مل جاتا ہے اگر آپ کا اپنا پھر لگا دے ادروائز زیادہ کیمت پہ پرچیز نہ کریں کیونکہ جو جن میں اس کا سیزن آف ہو گیا ہے گندم کا یہ پیمنٹ تب ہی آتی ہے جن کے سیزن کے دوران شروع ہوتی ہے کہ یہ کسان کے پاس گندم آئی ہے اور اس نے بیجائی کی اور اس نے ٹوکن سینٹ کر دیا لیکن جب اب سیزن ہی آف ہو گیا اب نیو جو لگائیں گے تو پیمنٹ تو وہ کہے گا کہ بھئی اس نے تو مطلب فیک ہے یہ تو اس نے اب تو سیزن ہی آف ہو گیا ہے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ نیو بلکل پرچیز پہلے تو نہ کریں اگر کریں بھی صحیح تو کم کی مضمت تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو آگے ہیں ایٹو پیمنٹ کی نیوز ایٹو پیمنٹ جو ہے وہ گندم اور اس کی آرہی ہے این پی کے کی باقی ڈی اے پی کی باقی کی کسی چیز کی نہیں آرہی کچھ کروپس میں شیئر کیے جا رہے ہیں کہ ہماری این پی کے کی پیمنٹ آئی ہے ہماری گندم کی ٹوکن کی پیمنٹ آئی ہے تو ان کی ایٹو پیمنٹ کی نیوز خبریں ہیں باقی کسی چیز کی نہیں ہے تو آگے ایک آپ سے یہ بات بتا دوں کہ آپ نے ٹوکن سینڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کے اس شناختی کارڈ پہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اول شناختی کارڈ دھوننا ہے اول اوپن اس پہ اکاؤنٹ اوپن کرنے سے آپ کی رقم بھی محفوظ رہے گی اور آئے گی بھی جلدی یہ تھی آج کی کچھ خبریں جو کہ سبسٹی کے حوالے سے تھی آپ کو ہمارے اگر یہ نیوز پسند آئی ہو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن پریس آل کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تینک یو فار وچیں